ایک صاحب کے سوال کا کھلاسہ یہ ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر جو کام خود ہم نہیں کرتے کیا اس کو دوسرے کو کرنے کا حکم دے سکتے ہیں یا نہیں کسی نیکی کی دعوت یعنی جس پہ ہم خود عمل نہ کرتے ہوں تو اس کو دوسروں کو کہنے کے لیے کرنے کے لیے تاقید کرنی چاہیے یعنی ساتھ میں جو کام گناہ کام کرتے ہوں تو کیا اس کو دوسروں کے لیے چھوڑنے کا حکم دینا چاہیے یا نہیں تو اس کی سوال کن کو کنکیوزن ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خود نہیں کرتے اس کو دوسروں کو مت کہو یا پھر اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جس پہ خود عمل نہیں کرتے تو وہ دوسرے کو بھی اس پہ عمل کرنے کی نہیں کہنا چاہیے کہ پہلے اس پہ خود عمل کرنا چاہیے پھر دوسروں کو بتانا چاہیے ٹھیک اسی طریقے سے پوچھتے ہیں کیا یہ معاملہ فرض کا ہے کہ فرض میں لوگوں کو کہہ دینا چاہیے یعنی جو کام فرض ہیں اور سنتوں میں نہیں کہنا چاہیے یعنی جس سنت پہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اس پہ دوسروں کو عمل کے لیے نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پہ امام شریف اگر کوئی شک خود نہیں بانتا تو وہ دوسروں کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ امامہ باندھو کہ یہ سنت ہے ان کا سوال اسی کنفیوزن کا ہے کہ ان کو کنفیوزن ہے کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں اور اس میں فرض اور سنت کی کوئی الگ الگ معاملہ ہے یا نہیں ہے تو میں آپ کا اس میں جواب ارض کروں سب سے پہلے کہ جو آپ نے فرمایا فرض کے تعلق سے کہ اگر کوئی کام بندے پر فرض ہے تو اس کو جب تک خود نہ کرے دوسرے کو خون دے سکتا ہے یا نہیں تو بالکل دے سکتا ہے دراصل فتاوہ ہندیا میں ہے کہ آدمی کے اوپر دو چیزیں واجب ہیں ایک تو یہ کہ خود گناہ سے بچنا واجب ہے اور دوسرا دوسرے کو گناہ سے بچانا یہ بھی واجب ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کو ایسا گناہ کرتا دیکھے کہ وہ خود بھی یہ گناہ کرتا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو اس لیے اس گناہ سے نہ روکے کہ خود بھی کرتا ہے بلکہ یہ ایک واجب ترک کر رہا ہے خود گناہ کر کے اور دوسرا واجب کب ترک ہوگا کہ جب سامنے والے کو گناہ کرتا دیکھتا ہے اور اسے منع نہیں کرتا لہٰذا اگر یہ خود گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد بھی سامنے والے کو اس گناہ کے لیے منع کر سکتا ہے اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور اس کے سامنے اس کا کوئی چھوٹا ریلیٹیو یعنی استدار کوئی ایسا چھوٹا شخص ہے کہ اس کی خبر اس کو ملی کہ وہ بھی شراب پیتا ہے تو یہ شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی پیتا ہوں لہٰذا میں اس کو منع نہیں کر سکتا بلکہ یہ اس کو منع کر سکتا ہے کہ اس کو اس کو سمجھانا اس کو واجب ہے اسی طرح اگر مثال کے طور پر کسی کا بیٹا نماز نہیں پڑتا اور باپ بھی اس کا نماز نہیں پڑتا اگر باپ سے کہا جائے کہ بیٹے کو نماز پڑھنے کے لئے کہو تو باپ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پہلے میں شروع کروں گا پڑھنا اس کے بعد میں بیٹے کو حکم دوں گا بلکہ اس پہ دو واجب ہے کہ ایک تو خود اپنی نماز کو وقت میں عدا کرنا واجب ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے بیٹے کو بھی نماز کے لئے تعقید کرنا واجب ہے تو اگر یہ شخص خود کوئی اپنا واجب ترک کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑتا تو اب یہ دوسرا واجب بھی جان پوچھ کے چھوڑتا ہے یعنی جان کر یہ چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی بھلائے کا حکم نہیں دیتا تو ایسی صورت میں یہ گناہگار ہوگا اور ایسا کوئی میٹر نہیں ہے کہ جس کام کو خود نہ کرو تو اس کو دوسرے کو نہیں کہہ سکتے اور اس کے فرض اور سنت میں بھی کوئی قید نہیں ہے کسی طرح گناہ کے کاموں کے اندر کہ اگر کوئی ایسا گناہ کا حرام کام ماز اللہ یہ شخص خود کرتا ہے اور دوسرے کے بارے میں خبر ہے کہ وہ بھی کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کا کام چھپا ہوا ہے تو بھی یہ لوگ اسے یعنی اس بات کو منع کر سکتا ہے بھلے یہ کام چھپ کے کرتا ہو یا اعلانی کرتا ہو مگر یہ کہ سامنے والے کو اس سے منع کر سکتا ہے اور ایسی ہی سنت کا بھی حکم ہے کہ اگر کسی سنت پہ کوئی شخص عمل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا لیکن وہ سامنے والے کو ترغیب دلاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں یہ سنت ہے یہ سنت پہ عمل کریں تو اس میں بھی حرض نہیں ہے اب اگر کسی شخص نے داڑی نہیں رکھ رکھی اور وہ دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکتا اگر یہ آپ سوچتے ہیں کہ وہ دوسرے کو بھی داڑی کا حکم نہیں دے سکتا کہ پہلے خود رکھو بھلے ہی پہلے خود بھی اس کو رکھنا واجب ہے لیکن دوسرے کو بھی سمجھانا ضروری ہے اور کبھی کبھی یہ ضروری واجب بھی بن جاتا ہے اور کبھی کبھی مستحب بھی ہوتا ہے عموماً نیکی دعوت دینا تو یہ جائز ہے جب تک اپنی جان کا خطرہ نہ ہو تو ایسی صورت سنت میں بھی ہے کہ اگر آدمی خود سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا تو بھی دوسرے کو یہ عمل کرنے کا حکم دے سکتا ہے اسی طرح اسلامی بہنیں بھی کہ اگر وہ کوئی ایسا نیک کام خود نہیں کرتی لیکن یہ کہ دوسری اسلامی بہنوں کو بھی نیکی کی دعوت دے سکتی ہیں اور ان کو نیکی کا حکم یہ دے سکتی ہیں اور جو یہ گناہ کے کام خود کرتی ہوں تو اپنے گناہ کا اظہار کیے بغیر دوسروں کے گناہ ان کو اگر خبر ہوتی ہے وہ ان کو چھوڑنے کا یا چھڑوانے کا حکم دے سکتی ہیں اس میں کسی طریقے کا یہ میٹر نہیں ہے کہ جو آپ خود کرو تو وہ دوسرے کو یعنی کرنے کا حکم دو تو پہلے خود گناہ چھوڑنے چاہیے پھر دوسرے کو کہنا چاہیے تو یہ صرف عوام کی باتیں ہیں بلکہ آدمی کو چاہیے کہ نیکی کی دعوت دے اور گناہوں سے منع کرتا رہے بیاری بنایا